نمازکار دوستو میرے خاص سواگت کرتے ہیں اس کے سمپل فوڈ میں تو مجھ سے جوڑے رہنے کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن جور دبائیے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ان کا بہت بہت دھرنے وال اور جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز دوستو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں بیل آئیکن دبانے سے ہوگا کیا کہ میرا کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیسن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی تو دوستو آج میں ایک ریسیپی لائی ہوں ہیلڈی ریسیپی جو ویٹ لوز کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ ہے اوٹس کا اڈلی تو چلیے ریسیپی کی طرف آئیے دوستو آج میں ایک اڈلی لائی ہوں اور یہ ہے ہیلڈی اڈلی تو اس کے لئے کیا کیا چاہیے میں بتا دیتی ہوں تو اوٹس اڈلی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک کٹوڑی اڈلی لیا ہے اور اسی سے میجر کروں گی سب پچھ تو ایک کٹوڑی اڈلی ہوگا آدھا کٹوڑی سوژی اگر ہم سوژی نہیں ڈالیں گے تو اوٹس کی اڈلی خراب ہو جاتے اور یہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے دوستو میں کسی اور کی کہیں بات نہیں بتا رہی ہوں تو میں نے صرف اوٹس کی بنائی تھی جو کی بیکار ہو گئی تھی تو پلیز اوٹس میں سوژی یا چاول کا آٹا جرور مکس کریں اور چاہیے دہی ہٹی زیادہ نالے اور چاہیے تھوڑا سا دھنیا پتہ ہری مرچ نمک پانی جرود کے نسا کالے مرچ تو چلیے سرو کرتے ہیں تو ایک کٹوڑی ہوگا اوٹس آدھا کٹوڑی سوژی ایک کٹوڑی دہی اور پانی جتنا چاہیے اتنا تو شروع کر دیتے ہیں مرچ کو مکس کر کے آدھا گھنٹہ رکھنا ہوگا تو دوستو یہ میں نے ایک کٹوڑی اوٹس آدھا کٹوڑی سوژی اور ایک کٹوڑی دہی اور جرود کے نسا پانی اور اس کے یہ دیکھ لیجئے تو اسے میں رکھ دیتی ہوں ہم سے کم ایک سے دو گھنٹے پتہ اگر اس سے زیادہ رکھیں گے تو ارکشی بات ہوگی چلیے سے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اسے ڈھک کے رکھتے ہوں تو دوستو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں نے دیکھا اور مجھے جرود لگا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پائن ڈالا تو اب میں اس میں ڈالوں گی ہلکا سا نمک نمک میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا آپ چاہیں تو اس ٹرم اینو ڈال سکتے ہیں اور ڈالوں گی دھنیا پتہ اور مرچ آپ سبجیاں نہ ڈالیں اگر سبجیاں ڈالتے ہیں تو آپ سوژی کے ماترہ زیادہ رکھیں کیونکہ سبجیاں سے پانی چھوٹے گا اور یہ بلکل ہی لکھوڈی ہو جائے گا تو چلیے ایدھر ملاتی ہوں اس کو اور شوری دوستو میں نے اس کے لئے گھی رکھا تھا جو ایڈلی سٹینڈ ہوتا ہے اس کو گریس کرنے کے لئے تو گھی میں ہی استعمال کروں گی گھی کو تو یہ ہمارے پاس گھی ہے گھی سے گریس کریں گے ایڈلی سٹینڈ کو تو چلیے سرو کرتے یہ دیکھیں دوستو میں نے مکس کر لیا آپ مکس میں گھی سے لگاؤں گی آپ چاہیں تو کوکنگ آئل سے بھی لگا دیجی تو چلیے اب میں نے ایدھر آپ سے بات کر رہی تھی اور سمان تیار کر رہی تھی اب تک میں گھول تو یہ دیکھیں دوستو اب میں اس میں بھر رہی ہوں اور اسی طریقے سے سبھی جو ایڈلی سٹینڈ ان کو گریس کر لیں گے گھی سے اور ان کو بھر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے میں اس میں رکھ دوں گے تو یہ ہمارا آم سے رکھیں گے اور اسے کبر کر دیں گے اس کے گھونے تر یعنی بیچ میں ہم چیک کریں گے میں آپ کو بتاؤں گے کیسے چیک کرتے ہیں تو اسے ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کے آنچ کو میڈیم رکھیں گے اور بیچ میں چیک کر لیں گے دس منٹ کے بعد تو چلیے دس منٹ ہو چکا ہے میں چیک کر لیتی ہوں چیک کرنے کا بس وہی طریقہ ہے جیسے ہم کی ڈھوکلا چیک کرتے ہیں اگر ہم اس کو نکالتے ہیں ہمارا چاکو بلکل ساپ سا ساں نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے ہونے کے بعد ہی میں اس کو آنچ بن کر کے دس منٹ سے اسے ڈھک کر چھوڑ دوں گے چلیے اسے ڈھک کر چھوڑ دیتی ہوں تو یہ دیکھئے اس تو ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں شروع کروں گے اس کو نکالنا تو بہت آرام سے نکل جاتا ہے اگر پرشانی ہو تو ڈھڑیے مت چاروں طرح سے پہلے ہم چمچ سے اس کو ہم نکال لیں گے اچھی طریقے سے اور پھر ہم ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی نکالیے بڑھنا نکلنے میں پرشانی ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس چیز کو تو چلیے ایک ایک کر کے ہم سبھی کو نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو نکل گئے یہ آرام سے تو اسی طریقے سے میں سبھی اڈلی کو نکال لیتی ہوں پہلے چاروں طرف سے دیکھوں اسے چھڑنا ہوگا تب ہی نکلے گا تھوڑا سا پریشانی ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اوٹس کا ہے تو آپ جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اس کے ساتھ سوڑی جرون ملائے گا برنہ میں نے اینوں بے گارہ کچھ نہیں ڈالا دوستو پس یہ ٹائمنگ بڑھا دی تھی دہی کے ساتھ ہم نے کم سے کم 6-7 گھنٹے رکھے تو چلیے اگر اینوں ڈالنا ہے تو آپ دو گھنٹے بھگو کر رکھ دیجئے اس کے بعد اینوں ڈالیے تو اسے سرو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا تیار ہے ہیلڈی ایڈلی تو آپ بھی بنائیے اور آپ کا بھی کوئی طریقہ ہو ہیلڈی ایڈلی بنانے کا چاہے کوئی اور بے خواست تو مجھے ضرور سیئر کریے کومنٹ کر کے میں اس ریسیپی کو بھی ٹرائی کرنا چاہوں گے اپنے بیٹے